چلی آگے بھنڈے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں دیکھیں بھارت اور چین کے بیچ ویواد کیا ہے کتنی بار بھارت نے دھوکہ کھایا ہے اپنے پڑوسی چین سے کتنی بار پیٹ میں چھرا بھونکا گیا کیا کیا ہے سمسیا کی جڑ دیکھئے چین اور بھارت کے بیچ 4057 کلومیٹر لمبی سیما اور یہ مدہ آج بھی انسلجہ چینی سنک بھارت کو اکسانک لے اکثر سرحد کے اسپار آ جاتے ہیں اور کچھ پلوں کے گھسپیٹ کے بعد لوڈ جاتے ہیں چین ہمیشہ سے عروناشل پردیش پر اپنا دعویٰ پتاتا رہا اور اس کے پیچھے ایک خاص وجہ بھی ہے دیپت میں اپنا دعویٰ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چین عروناشل پردیش پر نیانترن کرے چین خاص طور سے عروناشل پردیش کے تبانگ علاقے پر اپنا دعویٰ پھوکنے کی داداگی دی دکھاتا رہا ہے چینی سینک اس علاقے میں اکثر گھوس پیٹ کرتے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں گھوس پیٹ کئی گناہ پڑی وجہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں ہے کہ جو دونوں ملک کے ایریا آف انفلوینس اور جو ایریا آف انٹریسٹ جو ہیں یہ دو الگ ایریاز ہیں یہ اوور لیپ کرتے ہیں تو جب تک دونوں میں کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی کہ آپ ان ان ایریاز میں دکھل اندازی نہ کریں یا دونوں ملک ان ایریاز میں اپنا برابر بنائے بیٹھ رہیں اور اتراز نہ کریں تب تک یہ ایسی ٹینشن چلتی رہے گی بھروناچن پردیش میں چین کو جواب دینے کے لئے بھارت تیز پر میں ایک وائیو سینہ اٹا تیار کر رہا ہے جس میں سکھوئی بیمانوں کو تینات کیا جائے گا اکسائی چین کشمیر کا حصہ ہے اس حساب سے کشمیر کے ولے کے بعد اکسائی چین کو بھارت میں ہونا چاہیے لیکن چین اس پر اپنا دعویٰ ٹھوکتا رہا ہے اکسائی چین کو چین اپنے شنچانگ پردیش کا علاقہ بتاتا ہے بھارت کے مطابق چین نے 1962 کی لڑائی میں اکسائی چین کے 38000 ورگ میل علاقے پر قبضہ کر لیا تھا چین بھارت ورش کو پرتیدوندی کی روپ سے دیکھتا ہے اور پوری طرح سے دبا کر رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت سر نہ اٹھا سکے اس کو اتنا گھیر کے رکھا جائے اس کی شکتی پہ اتنا چاروں طرف سے شکنجہ گڑا جائے پاکستان کے ذریعے شریلنکا کے ذریعے نپال کے ذریعے بنگلہ دیش میانمار کے ذریعے تاکہ بھارت سری نہ اٹھا سکے اور چین کو باقی ایشیا میں چنوٹی نہ دے سکے بھارت اور چین کے بیچ کافی وقت تک سکم بواد جاری رہا لیکن سال 2003 میں تب کے پردھان منتری اٹل بحاری واشوے نے چین یاترہ کی تھی تو دونوں دیشوں کی بیس سمجھوتا ہوا تھا جس کے مطابق چین نے سکم کو بھارت کا حصہ مان لیا تھا لیکن پاس سال میں ہی چین بدل گیا سال 2008 سے ہی چین پھر سے سکم سے سٹی سیما کو ویوادت بنانے کی کوشش کر رہا ہے چینی سینہ نے اتھر ہی سکم میں ایک کلومیٹر اندر تک گھوس پیٹ بھی کی ہے چین کی اسی حرکت کے بعد ہندوستان نے ٹی بہتر ٹینگ کو سکم میں تینات کیا تھا جانکار مانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سیما ویواد میں چین اپنی منمانی چلانا چاہتا اس لئے وہ کبھی لائن آف ایکچول کنٹرول لانگ کے بعد ہندوستان نے ٹی بہتر ٹینگ کو سکم میں تینات کیا تھا جانکار مانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سیما ویواد میں چین اپنی منمانی چلانا چاہتا اس لئے وہ کبھی لائن آف ایکچول کنٹرول لانگنے کا دوسہ حض دکھاتا ہے تو کبھی جمہو کشویر اور اروناچل پردیش کے لوگوں کو نتھی ویزا دے کر کوٹ نیتک کلہ پیدا کرتا ہے اس کی منشاہ بھارت کو پریشان کرنے کی ہے اور اسی پریشانی سے نپٹنے کے لئے اب بھارت کو اب چین کی سرحد پر طاقت دکھانے کے لئے مجبور ہونا پڑ رہا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا ریو